اور یہاں تک میں اس کو لے آؤ ٹھیک ہے تو کائنڈ آف سیملر بن جائے گا اچھا اب یہ بنانا کیسے بلکل بلینک کینویس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کرتے ہی ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایک یہ تو ہے ایک لیا میں ایک نیا لیئر اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آج میں جیسے کہ آپ سب سے وعدہ کیا تھا اور بہت ساری کوئریز آ رہی تھی کہ سر کوئی بھی گک کا تھمنیل ہم نے کوپی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اتنے کورسز کیے ہیں اتنے زیادہ آپ چینلز فالو کر رہے ہیں لیکن آپ سے وہ چیز بند نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ سیکھیں گے کہ کاپی کر کے ایکچول میں وہ چیز کیسے بکریے مارکٹ میں ٹھیک ہے اچھا یاد ہے یہ کسی کی گک کو ہی میں کاپی کر رہا ہوں کیا زیادہ زیادہ فرق آنے لگا ہے صرف اتنا یاد اکھو کہ فرق یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے فونٹس میں مسئلہ آئے گا ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو کلے کر دوں گا اچھا اس کو میں ایک دفعہ سیف کر لیتا ہوں اپنے دیکسٹوپ کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکسٹوپ کے اوپر میں نے سیف کر لی دیکسٹوپ سے سیف ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے ٹھیک ہے فونٹ ٹھیکٹر یہ میں چلے گیا فونٹ ٹھیکٹر کے اوپر اب یہاں پہ میں اپلوڈ کروں گا کیا چیز اپلوڈ کروں گا اپلوڈ ایمیج اور یہاں پہ میں جاؤں گا کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے کدھے چلے گیا ہمارا پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ identifying font اب دیکھو یہاں پہ مجھے یہ والا font اگر دیکھنا ہے تو یہاں سے میں identify font پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے identify font کے اوپر جب آپ نے کلک کیا تو دیکھو کون سا بتا رہا ہی ہے میں بتا رہا ہے کول ویٹی کا کنڈنسڈ بولڈ کول ویٹی کا ہے ٹھیک ہے تو اگر چاہتے ہو تو یہ والے اٹھا لو کیسے اٹھانے اس کا نام جو ہے ہم اٹھاتے ہیں یہ ہے اس کا نام اب یہاں سے تمہیں نہیں اٹھانا یہاں سے جانا ہے اور ڈاؤنلوڈ کر دینا اس کو ٹھیک ہے یہ ڈا فاؤنٹ والی ویب سیٹ ہے یہاں سے تم اٹھا لو اس کو ٹھیک ہو گیا یہاں سے تم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لو خیر یہ ہو جائے گا اچھا اب اس کا جو میں نے بنایا تھا وہ یہ ہے ٹھیک ہے تم لوگوں کو فرق نظر آ رہا ہے اس میں کیوں ایسا ہے اس میں ایسا کیوں ہے یہ تھوڑا سے شیپ آؤٹ ہو گئے تو وہ تھوڑا سے چلتا ہے اوپر نہیں سے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ علی بات نہیں ہے جب تم لوگ کاپی کرو گے ایک دن میں ایکسپرٹیز نہیں آتی ہے اور یہ ایک دن میں ایکسیکٹ بنے گا بھی نہیں ایسا بات سمجھ رہے ہو تو کسی کے لئے میں نے بنایا تھا لیکن بھائی نے نہیں لیا لیکن اب وہ بھائی آگے جس ویڈیو کو دیکھ رہے تو ان کا فائدہ اس میں لازمی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا یہ ہی میں آپ لوگوں کو سکھانے لگا ہوں دیکھو اس کا ایمیزون کا ایف بی ہے بڑا بولڈ ہے اور یہ صرف ٹیکسٹ اور فانڈ کی ایسا ہے جیپ سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کا انڈا دیکھوں تو یہ جو انڈا ہم نے بنایا ہے بھائی یہ را انڈا یہ را انڈا ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو ہٹاتا ہوں تو یہ دیکھو میرا انڈا شیپ سے باہر ہے یہ ایسے آنا ہے یہ ایسے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بار والا انڈا ہے بار والا انڈے کو درست کر لیتے ہیں بار والا انڈا یہاں سے یہاں تک ہونا چاہئے ٹھیک ہو گیا مطلب بار والا انڈا chaotic پس اور اگر ہم دیکھنا چاہاں کتنا نیچے ہے لاببر والا تو بار والا انڈا بھئی یہاں تک نیچے ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر میں بند کروں اور اس کو اگر میں ایسے بڑھا کروں اور یہاں تک میں اس کو لے آؤ ٹھیک ہے تو کائنڈ آف سیملر بن جائے گا اچھا اب یہ بنانا کیسے بلکل بلینک کے انویس سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایک یہ تو ہے ایک لیا میں ایک نیا لیئر ٹھیک ہے نیچے جتنا بھی ہے میں اس کو گروپ کرتا ہوں اور اس کو ابھی فیل وقت کے لیے گروپ کر کے ہائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہاں پاس یہ پکچر ہے سکیل رولرز وغیرہ سب اٹھا دیئے اچھا اب سب سے پہلے تم لوگ جو ہے کیا کرو کہ اس کی بیگراؤنڈ بنا ہوگے بیگراؤنڈ میں کون کون سے کلر دیں بیگراؤنڈ میں دیکھو تو بیگراؤنڈ میں یہ کلر ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈاک بلو ہے کیا کرو کہ برش بی پریس کرتے ہو برش آ جائے گا ٹھیک ہے آلٹ پریس کرو گے تو پھر یہ آئیڈروپر ٹول آ جاتا ہے ایک دفعہ کلک کرو گے دیکھو کلر اس سے اٹھا لیا اب یہ ہے ہمارا بیک گراؤنڈ ایسا ہے بلکہ بلینک ہے اس کو میں آلٹ اور بیک سپیس کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا اگر تو نہیں برش کر دو یاد ہے ابھی میرا فلو یہاں پر کم ہے تو فلو میں یہاں سے ہنڈرڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا سب سے پہلی چیز ہم نے یہ کر لی اچھا اس کے بعد اگر تم آسان ایلیمنٹ دیکھو گے تو آسان ایلیمنٹ تمہیں پاس یہ ایک ریکٹینگل سا بنا ہوئے تم نے سیم ریکٹینگل بنانا ہے کیسے بنانا ہے ریکٹینگل ٹول یہاں سے چوز کیا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اور اس کو آپ نے فل کینوز سے بار لے جانے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں سے شیپ بن چکا ہے اب یہاں پہ جو کلر ہے کلر اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ کلر آئیڈروپر ٹول اٹھاؤ اور یہ والا کلر اس پہ فل کر دو ٹھیک ہے فل ہو گیا اب جیسے میں بن کرتا ہوں تو دیکھو یہ کلر آ گیا اب ساتھ ایک آٹلائن بھی آ گئی آٹلائن کو میں اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے لے رہو گیا ہم نے دو چیزیں بنا لی ابھی تک پہلی بائیگراؤنڈ کلر اور پھر دوسرا یہ اچھا اس کے بعد جتنے بھی شیپس ہیں اور اس کو بھی ٹرائے کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس سرکل کو بنانے کی گوشش کرتا ہوں اگر ہم دیکھیں اچھا پہلے کنٹرول آر کرو گے تو پھر یہ رولرز آ جائیں گے کنٹرول آر ٹھیک ہے یہ میں شروع سے کرتا ہوں کیونکہ بہت ہی زیادہ وہ بن چکا ہے ویو رولر کلیر گائیڈز ٹھیک ہے یہ آیا ہمارا سرکل یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک ہمارا سرکل بنے گا کلیر ہو گئی دو چیزیں اچھا اب میں آتا ہوں یہاں پہ ایک سرکل سا پہ ڈراؤ کرتا ہوں یاد ہے ہم نے گائیڈز کے اندر ہی رہنا ہے ٹھیک ہے شفٹ پریس کرو گے تو ایک پرفیکٹ سرکل بنتا ہے تو پہلے شفٹ پریس کرو اور اس کو ایسے ٹچ کر دو ٹھیک ہے کلر یلو گردو ٹھیک ہے ابھی ہم بالکل اگزیک چیز نہیں بنا رہے ہیں ہم پہلے شیپز ڈراؤ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد اس کو میں پھر اوپر لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک سرکل ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس گائیڈز کو یہاں پر لے آؤ تو یہ مجھے پتہ لگ گیا اوپر والا سرکل یہاں سے یہاں تک کا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر والا ایک سرکل ہم نے ڈراؤ کیا بھلے بے شک باہر سے بنا لو لیکن بس یہ آز اکنا کہ گائیڈز سے باہر نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بھی سرک ہم بند کرتے ہیں اور یہاں سے کلر چوز کرتے ہیں یہ والا اوکی ٹھیک ہے ایک اور بن گیا اچھا اب کیا کرتے ہیں اب ہم ایک اور سرکل بناتے ہیں اور ایک اور سرکل کے لیے ایک رولر گائیڈ میں یہاں تک لیا اب میرا سرکل صرف اور صرف یہاں تک رہے گا ٹھیک ہے اور باہر یہاں تک رہے گا مطلب اندر والی جو گائیڈ ہے وہ فضول ہو گئی ہے ٹھیک ہے باہر والی بھی فضول ہو گئی ہے اب ہم نے جو سرکل بنانا ہے وہ تھوڑا سا ایسے بنانا ہے اچھا یاد ہے ایک اس پہ نہیں بنا دینا یہ ایک لیئر پہ بھی بن جاتے ہیں آپ نے یہاں سے نیو لیئر لینا ہے اور نیو لیئر لینے کے بعد آپ نے اس طریقے سے ایک سرکل آل لگا دینا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بینگا چپا بنے گا بینگا چپا سمجھتے ہو کہ یہ تھوڑا سا ٹیڑا بنے گا آپ نے اس کو ٹیڑا ہی بنا لے ٹھیک ہے ابھی جیسا بھی بن رہا بنا لو کیونکہ وہ پیچھے کا ہے تو اتنا میٹر نہیں کرتا یہ اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے اس میں تم نے کلائے کرنا ہے یہ والا کلیر ہو گیا مطلب اب ہم نے تمام شپس بنا لیے اگر میں کنٹرول شفٹ اور بریکٹ پریس کرتا ہوں تو یہ اوپر آ جاتا ہے لیئر اس کو میں بند کرتا ہوں دیکھو تینوں شپس آگئے اچھا اس کو پیچھے لے جاتا ہوں کنٹرول اور بریکٹ پریس کرتا ہوں تو پیچھے چلا جائے گا ٹھیک ہے اب یاد ہے یہ تھوڑا سا موٹا بھی ہو گیا اوپر سے عجیب سا بھی ہو گیا اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ہم لے کر آتے ہیں یہ والا ٹول یہ اگر میں ہینڈل ایسے کرتا ہوں یہاں سے پاتھ سیلیکشن ٹول نا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیسا بنا ہوئے اوپر سے اگر میں دیکھوں تو ایک اور گائیڈ لوگ کرتا ہوں یہاں پہ یہاں سے لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے kind of ٹھیک ہو گیا ہے اب یہ بن گئے شیپ سمارے اچھا اب یہ جو یلو والا ہے یلو والا تم لوگ دیکھ رہو یہ تھوڑا اوپر بھی جا رہا ہے یہاں سے تو اس کے لئے تم لوگ کیا کرو گے یہ جو یہ والا ہے شیپ اس کے اوپر جاؤ اس کو تھوڑا سا ایسے کر دو ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کو تم ایسے لے جاؤ ٹھیک ہے اب دیکھو صحیح ہوا نہیں ہوا پتا نہیں یہ کہاں تک یلو گیا ہے ہمارا یہاں تک یلو ہے اور یہاں تک بلو ہے بلو ہمارا آوٹ آف کون ٹھیکسٹ ہے بلو ہمارے ریفرنس پر ہے اور یلو ہمارے یہاں تک ہے تو یلو کو بھی ہمیں تھوڑا سا اپ سے پرفیکٹ ٹھیک ہے یلو بھی اپنی جگہ پہ آگیا ہے اب یلو یہاں سے بار کتنا ہے تو وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا یلو ہمارا اتنا بار ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ شیپ خراب ہوئی یہاں سے تم گئے اس کو چوس کیا یہ یس کر دیا تھوڑا سا ایسے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں نہیں یہ ہمارا سرکل نہیں بنا ٹھیک ہے ہمیں ہاں پہ پرفیکٹ سرکل چاہیے تو سرکل یہاں سے خراب ہوگا اب ہمیں یہ سرکل چاہیے یہاں سے ٹھیک ہے یہ آگیا اور ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں ایسے ہم kind of better ٹھیک ہے اچھا یہ اوپر جو ہے تھوڑا سا یہ بھی مسئلے مسائل کر رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم اٹھا رہا ہے ڈیس ٹھیک ہے اب گریڈینٹ کیسے فل کریں گے اس کے اوپر یہ مسئلہ آگیا یہاں سے اگر میں جاتا ہوں یہاں پہ تمہیں جاؤ گریڈینٹ کے اوپر اور گریڈینٹ میں یہی والا چوز کر لو یا پھر کوئی بھی جاؤ گریڈ میں جاؤ گریڈ میں ہمارے پاس ٹو ٹون اگر ہو نا کوئی آئیے راہ ٹو ٹون اچھا اب پہلا کلر تمہیں یہ سیلیکٹ کرنا ہے ڈاک والی سیٹ پہ تمہارا یہ کلر آئے گا اور لائٹ والی سیٹ پہ تمہارا یہ کلر آئے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو اگر ہم اوکے کرتے ہیں اور آلٹ پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کلر تقریبا لگ چکا ہے اب اس کے تھوڑے سے اینگل کے ساتھ اگر تم کھیل ہوگے تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا حساب کتاب ہے ٹھیک ہے یہ اپ ایرو کی اور ڈاؤن ایرو کی کے ساتھ تم شفٹ اس کا کھیل سکتے ہو اس کے ساتھ جیسے تمہیں صحیح لگے اپ اور ڈاؤن ایرو کی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر یہ تھوڑا سا بہتر ہے نائن ٹی پہ لگے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ لگتا ہے بہتر ہے ٹھیک ہے چل جائے گا تھوڑا سا شیپ بھی آؤٹ ہے اس کا یہ ہمارا شیپ ٹھیک ہے اب صحیح اچھا اب تمہوں نے کیا کرنا ہے جی اب ہم نے تمام چیزیں بنا لی ہیں ہمیں صرف اور صرف ایک اور سرکل چاہیے جس میں ایک ٹو ٹون گریڈینٹ ہے تو کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چاروں شیپ سے ہو گئے وان ٹو ٹری فور اور یہ فیف والی جس میں ڈی پی آئے گی تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں ایک سرکل بناتا ہوں سب سے پہلے رینڈم رینڈم سرکل بنایا اس کو ہم نے بند کیا اچھا تم لوگ گریڈینٹ یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ گریڈینٹ آگیا یہ ویسے سٹوک پر آئے سٹوک پر نہیں چاہیئے تمہیں گریڈینٹ یہاں سے اٹھانے کیونکہ ہم پہلے سے بنا چکے ہونا تو اس لئے تمہیں یہ چیزیں اب دوبارہ نیکی بنانے پڑیں گے اچھا اب اس کا جو یہ چیز ہے اس کو تم اچھا اچھا اس کو اینگل 180 رکھنا ہے اور یہ جو ہے تھوڑا تھا 50% پہ آئے گا ٹھیک ہے 180 بھی نہیں ٹھیک لگا 270 کر کے دیکھتے ہیں 270 بھی ٹھیک نہیں 180 180 بھی نائس 180 ٹھیک ہے لیکن یہ تھوڑا تھا مرج کر رہا ہے بیچ میں اس کو اگر ہم سلائیڈر کو شفٹ کرتے ہیں یہ سلائیڈر کو اگر میں شفٹ کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اس کا اگر میں 50 کر دوں پرفیکٹ ٹھیک ہے یہ آگیا اچھا اب تمہیں اگر دیکھنا ہے کہ یہ اس کی سلائیڈر ہے تو سب سے پہلے اس والے کو سلیکٹ کرو دوسرے والے کو سلیکٹ کرو اوپر دیکھو الائن کے وہ کھل جائیں گے ٹولز یاد رکھنا ہے یہاں پہ کینوس ہی سلیکشن ہونا چاہیے پہلے سلیکٹ کیا پیچھے والا پھر آگے والا سلیکٹ کیا یہ اس کی سلائیڈر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جائے گی تمہاری ڈی پی کلیئر ہو گیا اب پیچھے جو رہ گیا وہ ہے اس لیئر کو میں پھر اوپر لے جاتا ہوں اور اس کو کھول دیتا ہوں اچھا تم نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک گریڈینٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گلو ہے یہ لائٹ سا گلو ہے یہاں پہ ڈارک گلو ہے اور یہاں پہ تم دیکھ رہا ہو سب سے پہلے اس گلو کو ختم کرتے ہیں ہم برش چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آلٹ پریس کرتا ہوں تو یہ آئی ڈروپر سے کلر اٹھا لے گا کلر اٹھ گیا یہاں پہ آ گیا کلر بس شیرہ ہم نے یہی کرنا تھا اچھا اب اس برش کو تم نئے لیئر پہ کروں گے ٹھیک ہے فلو تم نے رکھنا ہوگا اس کا پچیس سے تیس کے بارے میں پچیس لے لیتا ہوں اور صرف ایک کلک دینا ہے نئی سمجھ میں آ رہا کوئی بات نہیں اس کو کر دو تم 35 ٹھیک ہے جتنا ڈاک کرتے جاؤ گے اتنا گلو بڑھتا چلا جائے گا اچھا اب تم دیکھ رہے ہوگے کہ اس کا گلو تھوڑا پیچھے آ رہا اور ہمارا گلو جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کیا بجائے اس ریکٹینگل کو اٹھاؤ ایک ایک سٹیپ آگے لاتے جاؤ ٹھیک ہے آگے آگیا ریکٹینگل بس اب یہ پیچھے چلا گیا کوئی بات نہیں یہ آگیا آگیا آئے آئے سب چیزیں خراب کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ کنٹرول ہی کر دیا تاکہ اب یہ تنگی نہ کریں ایک ہی لیئر بنا دیا اس میں نے اچھا ہے یہ یہ ہو یہ یہ سب سے آگے رہیں گے واو اس کو سب سے آگے لے کر آتے ہیں اور ایک چھوٹا سرکل ہوتا تھا میرا دوست یہ آگیا ٹھیک ہے اب تمہیں سمجھ میں آگئی کیسے بلو آئے پھر سے برش پکڑو اس کو جتنا دباتے جاؤ گئی یہ اتنا ڈاگ ہوتا جائے کلیر ہو گئی فلو کے ساتھ کلو فلو جتنا کم رکھو گئے اتنا تمہیں تلتفہ اس کو کلک کرنا پڑے گا اور جتنا زیادہ رکھو جیسے میں رکھتا ہوں یہاں پہ 50 تو 50 کے ایک کلک کے اوپر بڑھا دے گا ٹھیک ہے اب تم نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ہم جائیں تو یہاں پہ ایک اور ڈیٹیل ہیں ڈیٹیل ہیں کہ یہاں پہ ٹو کلر گریڈینٹ ہے یہاں پہ لائٹ ہے یہاں پہ بلو ہے کیا کروگے سیم اس ریکٹینگل کو پکڑو ریکٹینگل کے ہاں پہ جاؤ ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہاں سے گریڈینٹ چوز کر لو ٹھیک ہے یہ والا آسان ہے یہ والا چلے آتے ہیں ہم اورنج والا ہی گریڈینٹ کو چوز کرتے ہیں اچھا اورنج میں جو ڈارک کلر ہے ٹھیک ہے ڈارک والا کلر ہمارے پاس یہ بلو ہے اور لائٹ والا کلر ہمارے پاس ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اب ہم بند کرتے ہیں نہیں بھائی شیپ نہیں راسترائز کر رہے ہیں دیکھو آ گیا اب لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اس حساب سے نہیں آیا کس حساب سے اگر تم دیکھو تو یہاں پہ یہ آدھا ڈارک ہوا ہے اور یہ والی سائٹ جو ہے وہ لائٹ ہوئی بھی ہے تو یہ پہلے میں کلے گائٹس کر دیتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ گریڈینٹ یہاں پہ بلو ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو بند کروں گا اور یہاں پہ اس کے گریڈینٹ کے ساتھ کھیلوں گا کہ یہ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا اس کو اگر میں پہلے کرتا ہوں 50% ٹھیک ہے پہلی سیٹنگ تو یہ 50% اس کے بعد اس کا انگل ہم بدلتے ہیں 180 پہ لے جاتے ہیں تو تمہوں دیکھ رہے ہو کہ کافی اتا کام ہو چکا ہے اچھا تمہیں لائٹنیس زیادہ چاہیے تو لائٹنیس کو میں یہاں پہ بڑھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تمہوں کو نظر آئی رہا ہوگا سیونٹی اگر کروں تو بھی بیکار لگے گا 145 کریں تو پکواس ہے 155 180 ہی ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے 180 ہی ٹھیک لگ رہا ہے اور اس کو میں تھوڑا ساتھ لائٹ کی طرف دے جانا چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں اگر ایسے 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 انف اچھا ٹھیک ہے اچھا تم دیکھو گے تو یہ تھوڑا اس حساب کا بند تو چکا ہے بس یہ ہے کہ ہم انہیں تھوڑا سا کلائے اس طریقے کلائے لیا ہے بات کلیر ہو گئی اب رہ گئی یہ بات ٹیکسٹ کی اب دیکھو یہاں پہ میٹا کرے گا فونٹ تم نے یاد دکھنا ہے ایسے گائیڈ بناتے جانے کنٹرول آر رولر کا ایک چھوٹا سا شورٹ کٹ کمانڈ ہوتا ہے تو یہاں پر تم نے صرف اتنا سا ہی کرنا ہے کہ اب صرف ٹیکسٹ لیئرز بناتے جانے ٹھیک ہے ٹیکسٹ لیا میں نے یہاں پہ لکھا ایمازون اچھا میں نے لکھا یہاں پہ اس کو وائٹ میں اچھا یاد دہے میں جتنا بھی ری سائز کروں میرے پاس یہ آ رکھنا کہ یہ تمہارے پاس اگر تم کوپی کر رہے ہو تو تمہارا ان دو چیزوں سے باہر نہیں جانا چاہیے ٹیک ہے ایک آپ کی width دوسری آپ کی length کیسے ایڈجسٹ کرو گے اس کو ٹیکسٹ پہ دوبارہ کلک کرو یہاں پہ دیکھو یہ آپس میں لوڑ بھی سکتے ہیں ٹیک ہے جتنی آپس میں آپس میں space کم کر سکتے ہو کم کر دینا نئی سمجھ میں آرہا پونٹ چینج کر کے دیکھ لینا جیسے کہ میں نے اس کے لیے ایک بڑا اچھا سا پونٹ تھا اور وہ میں خود بھی بھول چکا ہوں جمبو نہیں ٹھیک لگے اکومیا بھی نہیں ٹھیک لگنا ہاں سروس کی نئی ٹائمز نیو رہا ہوں تو خود بیکار ہے سروس پہ اچھا لگتا ہے ہم یہ لے لیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں میڈیا میٹیلک چل تو جائے گا بولڈ اٹیلک سیمی بولڈ اٹیلک چل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب تم دو دیکھ رہے ہوگے کہ ہمارا وائٹ ہے اس کے پاس تو دوبارہ سے گریڈینٹ لگا گا ٹھیک ہے دو کلر کبھی بھی نہیں لگتے دو کلر جان لگیں گے اس کو ہم گریڈینٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سارا فونٹ کی گیم ہے فونٹ میں نے تمہیں بتا دیا فونٹ جیسی تمہیں مل جائے گا تم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرو یہ بھی کر کے میں بتا دیتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اس کو کھولو اور یہاں سے انسٹال کر دو اس کا نام کیا ہے کول ویٹکا یہ آگیا اب یہاں سے میں اس کو ٹیکسٹ دوبارہ سے کلر کرتا ہوں اور یہاں پہ لیتا ہوں کول ویٹکا ریگلر ٹھیک ہے آگیا اب تم لو بولو گے کہ اس کا سائز نہیں میچ کر رہا یلو سائز نہیں میچ کرا دیا میں نے ٹھیک ہے پھر سارا فونٹ کی گیم ہے اب سارا جو ہے فونٹ جتنا تم کلاسی چوز کرتے اتنا اچھا بنا سکتے ہو اچھا اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی تم نے کلر کا پوچھو گی یہ کلر کھل گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تمہارے گریڈینٹ کا آپشن نہیں آگا تو یہاں پہ تم لیئر کے گریڈینٹ پہ یہاں سے گریڈینٹ چوز کرو گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تم پتہ ہی ہوگا کہ تم نے ابھی ایک گریڈینٹ بنایا تھا وہ آٹومیٹکلی یہاں آئے گا اب دیکھو یہ پورے پہ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اوکے کرو دیکھو ایک لیئر پہ جاؤ لیئر کے پڑھنا ہے ایک اوپشن بنایا گا جب یہ بنایا ہے اس کو ایک دفعہ ماؤس سے کلک کر دو اب تم لوگ اگر دیکھو گے تو وہ اس لیئر کے اوپر گریڈینٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گئی یہ بات اب اگر تو میں کچھ چینجز کرنے ہے جیسے فرکزمپل میں ون فورٹی فائیف پہ رکھتا ہوں تو دیکھو تقریبہ اس حساب سے بن گیا ٹھیک ہے اور ون فورٹی فائیف پہ اس کا جو سکیل ہے اس کو ہم کم کر کے فٹی پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ مجھے نہ اس لیے ہی بڑا لگتے کے لیے زیرو رکھتا ہوں میں ٹیکسٹ کے لیے دوبارہ سے ٹی پریس کیا اس کو مجھے زیرو کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ فونٹ کی گیم ہے اب تم لوگ جہاں سے فونٹ آگے تمہارا فونٹ میچ کر جاتا ہے بالکل اگزیکٹ میچ کر جاتا ہے تو تمہارا جو مسئلہ حل ہو جائے گا چاہیے ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اس نے لکھا ہوا ہے وہ ہے پروڈکٹ لسٹ ہے اب یہ سالٹ کلر میں تو ہم نے صرف ایک چیز کرنا ہے اچھا دوسری چیز تم لوگوں کو ہلکا سا اس میں بولڈنس نظر آ رہی ہے یہ پیچھے جو کالا کالا ہو اس نے ڈراب شیڈو بھی لگایا رہا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اسی کی ایک کنٹرول جیسے کاپی بناتے ہیں اور اس کو اوپر لے جاتے ہیں یہ اگر ہٹ جائے اس کو دوبارہ آل پریس کر کے نیچے دے جاؤ ایمازون کی کوپی آگئی ہے ٹھیک ہے اور یہ آگیا ہے ایک ہم کوپی کو ڈیویڈ بھی کرتے ہیں اچھا آپ کرنا یہ ہے کہ یہاں پر میں لکھتا ہوں پروڈکٹ ٹھیک ہے اب تم دیکھو صرف اور صرف فونٹ کے میچنگ کا فرق آئے گا باقی کوئی چیز کا فرق نہیں آئے گا پروڈک کے بعد ہے لسٹنگ ٹھیک ہو گیا پروڈک کے بعد ہے لسٹنگ اچھا ایک چیز جو میں ہمیشہ سے کرتا ہوں دیکھو چاہے جو مرضی فونٹ لے لو ٹھیک ہے یہ ایک فونٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں اب جو فونٹ ہے نا فونٹ سے باہر تمہاری سب فونٹ یا سب ٹائٹل نہیں جانا چاہیے جیسے اگر یہ پروڈکٹ لسٹنگ تم لکھ رہے ہو تو یہ ان سے پہلے پہلے ختم ہونا چیز ہے جیسے فرکزیمپل یہاں پہ ان ہے تمہارا اب تم جو مرضی کرو ان دونوں کو تم نے اس سے باہر نہیں لکھے جانا کلیر ہو رہی ہے یہ بات ٹیک ہے یہ اچھا اب کیسے میچ کرو گے اس کا کیا ہے اس کا اگر تم دیکھو تو یہ فورٹی سکس ہے اس کو تم فورٹی سکس کر دو اور پھر اس کا بھی جو فونٹ سائز ہے وہ فورٹی سکس کر دو ٹیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت لگے فونٹ سائز اور فونٹ فیملی کنسسٹنٹ رکھنا کلیر ہو گئی بات رولر کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ کر دینا بتا دینا ٹیک ہے یہ ٹھیک لگ رہا ہے ٹیک ہے اب کیا کرنا ہے جی اب ہم نے کلر کرنا ہے کلر کرنا ہے کیا کلر کرنا ہے بی پریس کرتا ہوں آلٹ پریس کرتا ہوں کلر آ گیا میرے پاس یہاں پہ چاہتا ہوں کنٹرول اے کرتا ہوں یہاں سے کلر اٹھاتا ہوں اٹھ گیا کلر اچھا اب اس کے بعد یہ لسٹنگ ہے اچھا اب اب کیا کرنا ہے جی اب یہاں پہ جاؤ ڈروپ شیڈو اس کا کلک کرو ڈروپ شیڈو کلک کرنے کے بعد اس کا سائز چھوٹا کرو ڈسٹنس تھوڑا سا اپنے حساب سے دیکھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ وہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا یہ بتا رہی ہے اس کی بولنیس بات کلیر ہو رہی ہے یہ مجھے اس وقت پیچر میں نظر آ رہا تھا اچھا اب اس کا تم تھوڑا سا سائز بھی بڑھا دو اور ڈسٹنس دیکھ لینا ٹھیک ہے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا سائز تھوڑا سا میں کم کرتا ہوں اوکے اب سیم آلٹ پریس کرو ایفیکٹس کے اوپر کلک رہو اور اپ ڈرائگ اینڈ ڈروپ لسٹنگ کے اوپر بھی سیم ایفیکٹس آ گیا اس کے بعد ہے یہ لوگو ایمیزون کا اب تم دیکھ رہے ہو وائٹ اور اورنج ادھر جاؤ ایمیزون لوگو لکھو اچھا اب دیکھو اس نے کیا کیا وہ آپ لوگوں کو کر کے بتا دیتا ہوں یہ ایسے ہوگا ٹھیک ہے اس کو اگر میں کاپی کرتا ہوں بلکہ یہ بلکہ ایمیز آئی گی سیو ایمیز آئیس کرنا پڑے گا کیونکہ پینگی ہے ٹھیک ہے ڈاؤن لوڈ پر گئے ہم یہ آگے ہمارے پاس ایمیج کلیر ہو گیا یہ ایمیج آگئی ہے اب سب سے اوپر لے گیا میں اس کو اچھا اب تم دیکھ رہے ہو اس بندے نے ایمیزون وائٹ سے لکھا ہے تو تم ڈبلیو یہاں پر ایک پریس کرو گے میجک وانٹ ٹول اگر پہلے کو کلک کرو اے شفٹ دبا کے رکھو دوسرے کو کلک کرو شفٹ دبا کے رکھو تیسرے کو کلک کرو شفٹ دبا کے رکھو چوتھے کو پانچوے کو اور چھٹے کو سارے کلک ہو گئے ایک سیلیکشن بن گئی یہاں پہ دیکھو کلر چینج ہو گئے اب کنٹرول بیک سپیس کرو تو نہیں ہو رہا کچھ بھی چینج مطلب بیک کلر آ گیا آلٹ بیک سپیس کرو اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ اس سمارٹ آبجیکٹ ہے رائٹ کلک کرو راسٹرائز لیئر کر دو آلٹ بیک سپیس کرو نہیں ہو رہا کنٹرول بیک سپیس کرو ہو گیا کلیئر ہو گئی بات اتنا آسان تھا اب اس کو چھوٹا کرو جتنا اس بندے نے سائز کا بنایا ہے اچھا اور چھوٹا کرتے ہیں دیکھو بیڑھ گیا اپنی جواب ہے یہی تو بھائی میں تم لوگوں سکھانا چاہ رہا ہوں اچھا اس کے بعد ایمازون کا ایف بی اے چاہیے ایف بی اے لوگو اب ایف بی اے ہے دیکھو یہ ٹا گیا سیو بھی میں جائز کرتے ہیں بلکہ نہیں یہ وائٹ ہے اس کو ایڈیز اٹھاؤ کوپی ایمیج پیسٹ یہاں سے جاؤ ریکٹینگلر مارکی ٹول اٹھاؤ کنٹرول سی کنٹرول بی کرو بار آلو ڈبلی پریس کرو اے بی اے نہیں اس سے پہلے پتے کیا کرو پہلے بار والے کو سیلیکٹ کرو اس کو بیک سپے زباؤ اندر والے بی کو سیلیکٹ کرو اس کو سیلیکٹ کرو بیک سپے زباؤ اب ایف بی اور اے کو سیلیکٹ کرو اب کنٹرول ایس سے پھر بی پریس کرو کنٹرول ٹی کرو ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے اس کو بھی اس حساب سے آلٹ اور زوم ان سکرول اپ کرو گے تو زوم ان ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بس پہلا ٹوٹوریل ہے انشاءاللہ اگلے اس میں میں یہ کروں گا کہ ٹیس ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہوں گی جو میں یوز کر رہا ہوں کلیر ہو گیا ہے اب میں بند کرتا ہوں دیکھو کیسا پیارا خوبصورت سا اگزیکٹ لوگو بیٹھا ہے بات کلیر ہو گئی سمجھ میں آگیا ایسے کرنا تھا کام سارا اب یہاں پہ ایسی اپٹیمائز ٹائٹیل ہوں یہ سب چیزیں فونٹ تو تم نکال لوگے فونٹ نکالنا آگیا ہے اب میں کام کرتا ہوں دیکھو پہلے یہاں پہ اگر آلٹ پرس کر زوم کرو گے تو یہ دیکھو بلیک آوٹلائن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہاں بھی ڈروپ شیڈو ہے اگر ڈروپ شیڈو ہے تو کنٹرول جے کوپی کیا اوپر لے کے آگیا میں اس کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم سیم لکھیں گے چیزیں اوپٹیمائز ٹائٹل انٹر پریس کرو گے نیکس لائن پہ چلے جائے ہوگے ٹریک گرابنگ بولیٹس اس کے بعد بھی کیون سی سروس ہے ہمارے پاس بیک انڈ بیک انڈ سرچ ٹرمز اس ٹی ایمل ڈسکرپشن اچھا اب تو میں جو بھی ملے تم اسے ساف سے اپنا پونٹ چوز کر لینا میرے پاس اس وقت مانٹے سیرارڈ بھی ہے پاپ انڈ بھی ہے ٹریک ہے پاپ انڈ بھی ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں کنٹرول ٹی کرتا ہوں اس کو چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کر کے دیکھتا ہوں کہ آج یہ نہیں بیٹھ گا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کا یہ والے ڈسٹن سے یہ بڑھائیں گے سوری یہ والے نہیں یہ والے ٹھیک ہے تاکہ بولٹ پوائنٹس ایزیلی بیٹھ دیا اپنی چیز آپ پر اب تم دیکھاؤ گے کہ یہ تقریباً اگر میں زوم ان کرتا ہوں آلٹ اور سکرول اپ پریس کر کے تو یہ آگئے ٹھیک ہے اس کو اب میں بند کرتا ہوں تو دیکھو مسئلہ ہاراڈ ڈروکشیڈ ہوگا مجھے پتا تھا وہ آنا بھی چاہیئے لیے تم کیا کروگے اس کا ڈسٹنز کم کروگے دیکھو وانڈ کرتا ہوں ڈو پہ کر دو وانڈ پہ اس کا سائز کر دو ٹھیک ہے ہو کئے ہو گیا بس اچھا اب پیچھے رہے گیا کیا ایک ایمیزون ایس پی اے کا لوگو آنے ایمیزون ایس پی اے کا لوگو ہم نے پہلی اٹھایا ہے بھائی اس کو ری سائز کرتے ہیں ری سائز ہو گیا اب کلر کمبینیشنز ملا لو ایف بی اے بھی چاہیے اس کو ایف بی اے بھی آ گیا ری سائز کیا اب اس کے بعد ایک اور چیز چاہیے اس کو لسٹنگ ڈائٹ کنورس یہ بھی چاہیے لکھا ہوا تو اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں اس کو بی بین کرتے ہیں اگر میں یہ دیکھوں تو میرے پاس یہ بلیک میں ہے اور وہ وائٹ میں ٹھیک ہے تب ہم نے پتہ کیا کرنا ہے و سے سیلیکٹ کیا اس کو اس کو بلیک کر دیا چونکہ بہت ہی زیادہ بڑا لگ رہا ہے اب پتہ کیا کرنا پڑے گا اب دوبارہ سے مجھے اس کو لانا پڑے گا دوبارہ سے اس کو بنانا پڑے گا کیسے و یہ سیلیکٹ کیا اس کو میں نے کیا راسٹر آئیز ٹھیک ہے یہ آ گیا ریزر پکڑا اوپر والا سارا مٹ آ دیا سب مٹ چکے اوپر والا ٹھیک ہے نیچے سے فیک ایرو رہے گیا ہمارے پاس اب اس ایرو کو میں جا کے لگا دوں گا یار ایک منٹ لیزر پہ گئے دو اس کا کردو 100% اب دیکھو اب ایسے جلدی سے سب ریموو ہو رہا ٹھیک ہے وہ پہلے بہت کم کم ریموو ہو رہا تھا اب تو ایرو بھی ریموو ہونے جب ایک کام کرتے ہیں اس پہ جاتے ہیں ایک وائٹ کلر اور اب دیکھتے ہیں ایک نیا لیئر لیتے ہیں اس کو وائٹ کرتے ہیں اس کو پیچھے رکھتے ہیں اور اب اس کو ریموو پڑھنا شروع کرتے ہیں کیا گیا یہ ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس ٹنڈی کو ہم پنچس کریں گے جب تک یہ اس کی سائز ہی نہیں بن گیا ٹھیک ہے کیوں گیا تھوڑا سمجھے لگ رہا ہے کہ سائز میں چھوٹی جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو بند کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھو تمہیں پاس آ رہی ہے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اچھا اب میں کرتا ہوں لسٹنگ اس کے بعد اس نے کیا لکھا ہے دیکھتا ہوں لسٹنگ دیکھتا ہوں لسٹنگ اس کو میں جرانا سیل والا کون رکھوں گا سیل والا ہم نے اس میں فارمائٹ ہی جائے ٹھیک ہے اس کا جو سپیسنگ ہے میں تھوڑی سی زیادہ کھتا ہوں جیس ٹھیک ہے بہتر ہے اس کے بعد کیا وہ کہہ رہا ہے ڈائٹ کنورٹس یہاں پر میں جاتا ہوں ڈائٹ کنورٹس اس کو ہم لے لیتے ہیں پاپنس اس کو ہم لے لیتے ہیں پاپنس پاپنس کا میں لے لیں گا ھوڑڈ ٹھیک ہے اس کو میں نے چھوٹا کیا اور یاد اکھنا لسٹنگ کے اندر ہی اندر ہی آئے گی چیز ٹھیک ہے یہ آگیا اچھا لگ رہا ہے اور لسٹنگ کی جگہ پاپنس میں لیتا ہوں پاپنس کا میں ایکسٹرہ بول کر دوں ہاوڈ ڈائٹ کنورٹس ٹھیک ہے چل جائے گا بہتر ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں نائی انڈڈ تو بہت تھوڑا لگ رہا ہے ایٹی ٹھیک ہے اب تمہارا دیکھ رہا ہوں یہ L سے بلکل باہر نہیں نکلے اور G سے بھی باہر نہیں نکلے بات سمجھ میں آگئی اچھا اب اور زیادہ میچنگ کرنی ہے تو یہ دیکھو یہ تمہاری رائیڈ لائن بے اس سے باہر تمہارا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے ہمارا ٹیکس واقعی اس سے باہر نہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا نیچے ہو گیا یہ تھوڑا نیچے ہو گیا یہ تھوڑا نیچے ہے تو اس کو تھوڑا اپا کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں رولز اور گائیڈز کو یوز کرتے ہوئے کوپی پیسٹ اچھا اب تمہارا پاس آئے گا ٹیک ٹیک تو یا تم ویسے بھی نکال سکتے ہو ٹیک گرین پینگی اب دیکھ لو تمہیں جو بھی ٹیک اچھا لگ رہا یہاں سے گرین سے تمہیں آئے گا ٹیک اپ ٹیک اپ ٹین گی کر کے دیکھتے ہیں شاید آجیں مجھے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ٹیک ہے اچھا وایٹ ہے نا وایٹ کو تم پتے کیا کرو ٹیک کوپی امیج کیا کرو اس کا بہت فائدہ ہے ٹیک کیونکہ تم و پریس کرو گے یہاں سے اس کو اڑا دو گے ہتم ہو جائے گی کہا نہیں ٹیک ہے یہ سیلیکٹ کیا شفٹ ٹریس کے اس کو سیلیکٹ کیا اور اب پتے کیا کرو گے اب یہاں پہ کر دو گے تم برنگ برنگ دا کھلر ہوں ایسے alt backspace ctrl ڈی تھوڑا سا rough cut ہوتا ہے لیکن ٹھیک لگتا ہے اتنا اس سے نحسوس بھی نہیں کرنا چھوٹی سی چیز ہے element ہے bullet ہے تو اتنا بار سے کوئی نہیں دیکھے گا تو یہ تھوڑا سا rough کام بھی چلے تو ٹھیک ہے یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 ٹھیک ہے alt press کیا ہے shift press کیا ہے دیکھو پھر بتا دیتا ہوں یہ duplicate کرنے کے لئے alt press رکھو click کرو shift دباؤ پھر اور نیچے لیاؤ shift دباؤ نیچے لیاؤ alt press کرو drag کرو shift دباؤ چلیاؤ alt press کرو drag کرو نیچے کی طرف shift دباؤ اور نیچے لیاؤ ٹھیک ہے اب رہ گیا یہ آخری button اس button کے لئے یہاں پہ ایک بہت اچھا چیز ہے وہ ہے rounded rectangle اچھا اب ہم نے اس کی بس سے length کا خیال کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد gradient پہ جاؤں گا یہ والا gradient ہے stroke اس کی 0 ہے اور gradient میں مسٹا یہ ہے کہ اس کا جو scale ہے that is 50 اور یہ جو اور ہو رہا ہوگا 270 ٹھیک ہے کیوں 270 ہے دیکھو ادھر half half divide ہو رہا تھا ادھر اگر میں تمہیں دکھاؤں تو ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر تھوڑا اس angle کے اوپر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ 270 بھی نہیں ہے یہ 270 سے کام ہے تو اب اگر اس پہ جاؤ گے اس کو 245 کر کے دیکھ سکتے ہو which is very bad 310 کر کے دیکھ سکتے ہو ہاں طورہ بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے 316 316 نہیں 300 300 300 بھی ٹھیک نہیں ہے 280 290 290 ٹھیک لگا ٹھیک ہے اس کے بعد اب تمہیں دیکھو یہاں پہ تمہارے بلٹس ہی الائن ہو رہے نا پھر سے select کرو اس والے option پہ جاؤ اس کو تھوڑا سا اوپر کر دو یہ الائن ہو گئے سارے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو choose کرو پورے کو کنٹرول لے کرو یہاں پہ لیکا order now کنٹرول شفٹ اور بریکٹ دباؤ آگے لے کے آؤ ٹھیک ہے اب یہاں پہ تمہیں اس کو الائن کرنا ہے order now کے بٹن کو تو اوپر لے کے اس والے لیئر کو یہاں سے یہاں تک تمہارا ہے order now اور یہاں اوپر سے لے کے یہاں نیچے تک ہے order now ٹھیک ہے تو یہ تمہیں پس گائیڈ لائنز آگئی ہیں اب تم کنٹرول ٹی کے ساتھ transform کرو اسے transform ہو جائے اور اس کو جو ہے یہاں پہ لے آؤ order now ٹھیک ہے انہوں نے بلیک کیا ہوا تھا تم بھی اس کو بلیک کر دو ٹھیک ہے drop shadow نہیں ہے بھائی کا کوئی مسئلہ نہیں اس کو تم کر دو bolt bolt برا لگ رہا ہے semi bolt کر دو ٹھیک ہے اب final touch ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھو کیسا ٹھیک ہے یہاں تمہاری image آ جائے گی اور as it is تمہارا جو گگ کی image تھی وہ بن چکی ہے اب صرف صرف تمہیں جو فرق نظر آ رہا ہے وہ ہے font کا quantum جیسے بھی choose کرو بہت سارے یہاں پہ font detectors ہوتے ہیں گوگل پہ جاؤ font detector لکھو ہو سکتا ہے کچھ اچھے بتائے بھی دیں گے exact match دے دیں گے کچھ نہیں exact match دے دیں گے اکثر کیسے میں تمہیں exact match کوئی نہیں دے گا تو بس چیز کا تم نے خیال کرنا ہے اس ویڈیو کو یہ ہی تک رکھتے ہیں I hope you have enjoyed this whole session ایک ایک چیز میں بتائیے اگلا جو lecture آئے گا اس میں میں آپ کو اس کے ساتھ ملتا ہوں اللہ حافظ so on نکھنے